سامین ناظرین اسلام علیکم آداب انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے صحت ڈاٹ نیٹ چینل سے آپ کا محضبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مقاطب ہے آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور جو نئی تحقیق مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے اس کی آگاہی بھی آپ کو دینا چاہیں گے جو نئی تحقیق سامنے آتی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے صحت کو کس طرح بہتر رکھنا چاہیے جوانی میں بڑھاپا اور ادھر عمر میں نوجوانی ایک مضمون جو کہ بی بی سی کے سائنس سیکشن میں شائع ہوا اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں ہم اپنے سامین کو معلومات دینا چاہیں گے ہم عمر لوگوں پر کی گئی ایک تازہ تحقیق ایک ریسرچ میں انکشاف ہوا ہے کہ تقریبا یک سا عمر کے باوجود ان کے جسموں پر وقت گزرنے کا اثر بلکل مختلف انداز میں ہوا یہ تحقیق یہ ریسرچ ایسے افراد پر کی گئی جو ایک ہی برس کے اندر پیدا ہوئے تھے پروسیڈنگز آف دا نیشنل ایکیڈیمی آف سائنسز پروسیڈنگز آف نیشنل ایکیڈیمی آف سائنسز میں شائع ہونے والی تحقیق ریسرچ کی ریپورٹ میں ان افراد کے وزن مسودوں یعنی گمز کی حالت اور گردوں یعنی کڈنی کی کارکردگی وغیرہ کا جائزہ لیا گیا نتائج بڑے حیران کن ہیں اور تھرٹی ایٹ برس کی عمر کے بعض افراد کی صحت اتنی بگڑ چکی تھی کہ گویا کہ وہ ریٹائیمنٹ کی حدود پر ہوں یعنی کہ ان کی عمر جو تحقیق سے ظاہر ہوتی ہے وہ تھرٹی ایٹ سے کہیں زیادہ تھی موقعین کی اس پیننکل اقوامی گروپ نے نیو زیلنڈ کے ایک ہی قسمے کے نائن ہنڈیڈ فیفٹی فور ایسے افراد پر تحقیق اور ریسرچ کی جو سب کے سب نائنٹین سیونٹی ٹو اور نائنٹین سیونٹی تھری کے ایک برس کے دوران پیدا ہوئے تھے تحقیق اور ریسرچ کے دوران سائنچ دانوں نے ان افراد کی عمر رسیدگی یعنی کہ عمر بڑھنے کی صلاحیت سے متعلق ایٹین مختلف خصوصیات کا اس وقت متعلق کیا جب ان لوگوں کی عمریں ٹونٹی سکس تھرٹی ٹو اور تھرٹی ایٹ برس کی تھی نتائج میں سامنے آیا ہے کہ تھرٹی ایٹ برس کی عمر میں کئی افراد کی علامات ٹونٹی کے پہٹے سے لے کر سکسٹی ایئرز کے طوی عمر کے افراد سے مل رہی تھی یعنی کہ عمر تو تھرٹی ایٹ ایئرز تھی لیکن ان کی علامات کچھ کی نوجوانی کے حوالے سے نظر آتی تھی اور کچھ بہت زیادہ بھوڑے نظر آ رہے تھے موقعین اور ریسرچرز نے ایک امریکہ کے ڈیوک یونیورسٹری کے پروفیسر ٹیری موفت کے مطابق ان افراد میں ناپہتگی سے لے کر توانائی کی کمی کے آثار ملے تحقیق کے نتائج سے سامنے آیا ہے کہ بعض افراد میں تو عمر رسیدگی یعنی کہ زیادہ عمر ہونا تحقیق کی پوری مدد کے دوران جیسے رکھ سی گئی تھی جبکہ کچھ دوسرے لوگوں میں ہر گزرتے سال میں عمر کے اثرات تین برس یعنی تھری یئرز کی مدد جیسے ظاہر ہو رہے تھے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد کا جب یہ تحقیق کی گئی تو ایسا معلوم ہوا کہ ان کی عمر جو ہنا اسٹیگنٹ ہو گئی ہے اور ان کی عمر کے اثرات جو جسم کے خلیات پر یا سیلز پر پڑھ رہے ہیں وہ کوئی ان کی عمر میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں اور کچھ افراد کے اندر عمر بڑھنے کے اثرات تیزی سے ظاہر ہو رہے تھے زیادہ طویعی عمر کے افراد ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے خراب کارکردگی دکھا رہے تھے ان کی گرفت بھی کمزور ہو چکی تھی لیکن زیادہ در افراد کی طویعی عمر ان کی اصل عمروں کے ہی نزدیک تھی یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ تحقیق میں جانچے گئے عوامل گزرتے وقت کے اثرات کو طویعی عمر بڑھنے کی رفتار سے کیسے متاثر کر سکتے ہیں پروفیسر موفٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں عددی عمر کا استعمال غلط ہے کیونکہ اگر ہم طبعی عمر معلوم ہیں تو شاید ہم زیادہ مساوی اور منصفانہ مرتاؤ کر سکیں ان کا کہنا تھا کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کا نفاظ ان لوگوں کے ساتھ نانصافی ہو سکتی ہے جو اپنی برپور صلاحیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں محققین کہتے ہیں کہ ان کے لیے عمر کے اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ فرق کو جانچنا خاصا غیر متوقع تھا لیکن یہ دریافت ایسے طریقوں کو جانچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے جن سے بڑتی عمر کے اثرات کم کیے جا سکیں اور یہ چیز نئی عدویات میڈیسن بنانے کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے پروفیسر موفٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہم عمر رسیدگی کے اثرات اور اس کے ساتھ آنے والی بیماریوں کو روپنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام لوگوں کی نوجوانی کے دنوں میں ہی کرنا ہوگا کنگز کالیج آف لندن کے ڈاکٹر انڈریا کا کہنا ہے کہ یہ بات حیران کن ہے کہ آپ نوجوان لوگوں میں اس طرح کی تبدیلیاں دیکھیں ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلا قدم ہے کہ یہ جانا جا سکے کہ عمر بڑھنے کے اثرات کن عوامل کے ساتھ اور کن عوامل کے وجہ سے ہیں اور اس کے ذریعے یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم بیماریوں کو بالکل ابتدا میں ہی روک سکیں اچھی پیش رفت ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی صحت کو صحیح رکھنے کی کوشش کریں تو ہم میں ایجنگ پروسس رک جائے گا اور ہم جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے